کیندر اور جمہو کشمیر سرکار آمنے سامنے آگئی ہیں پی ایم او راجمنتی جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ پی ایم دھارہ تین سو ستر پر بحث چاہتے ہیں اور ایک اور مددہ رہا ہے بی جے پی کا حالانکہ ان چناووں کے دوران ہم نے کبھی بھی دھارہ تین سو ستر کا ذکر کرتے ہوئے ریلیوں میں نریندر موڈی کو نہیں سنا تھا لیکن مانا یہی جا رہا تھا کہ دھارہ تین سو ستر رام مندر یہ تمام وہ مددے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر سامنے آئیں گے پی ایم چاہتے ہیں دھارہ تین سو ستر پر بحث ہو یہ کہا ہے جیتیندر نے جیتیندر کے بیان پر عمر عبداللہ کی اور سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے ظاہر طور پر انہوں نے کیندر سرکار کی آلوچنا کی ہوگی کیا کچھ کہا گیا ہے جلد ہی آپ کو ہم دکھائیں گے جمہو کشمیر کو بھارت سے جوڑتا ہے آرٹیکل 370 پی ایم او میں راج منطری ہیں جیتیندر سنگھ جن کے اور سے یہ بیان دیا گیا تھا ہمارا پہلے سے یہ ماننا ہے کہ انشید تین سو ستر کے قارن پردی جمہو کشمیر کا لاکم نقصان ادھیک ہوا ہے پرنتو لوگ تانترک مولیوں کا پالن کرتے ہوئے پردھان منطری آدھنی شریف نریندر موڈی جی نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک چرچہ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے راکیش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں راکیش اب یہ تین سو ستر کا معاملہ اٹھا ہے پی ایموں کی طرف سے صاف طور پر جیتیندر نے کہا ہے کہ پی ایم اس پر بحث چاہتے ہیں اور آمنترت کرتے ہیں کہ اس مددے پر بحث ہو یعنی کہ امر عبداللہ اگر ٹویٹ کرتے ہیں اس کے خلاف تو یہ لڑائی سے ٹویٹر تک سیمت نہیں رہنے والی آگے دیکھئے تین سو ستر کی بات جہاں تک ہے انڈر آگ ایک سیاسی مددہ ضرور بنے گا جس طرح سے پردہان منتری کارجال ہے کہ راج منتری کا بیان اگر تین سو ستر کو لے کر ہے کہ اس پر بحث ہونی چاہیے تو کہیں کہیں ایک بھی بات کو جنم دے گا اور جمع کسمیر کے جو مخ منتری ہیں عمر عبداللہ ان کی اور سے جو باتیں سامنے آئے گی تو ایک سیاسی یہ روح اکتیار کرے گا اور کہیں نہ کہیں جمع کسمیر اور کندر سرکار آمنے سامنے اس مددے پر ہوں گے بلکل اور وہی ستی بھی اس وقت دیکھی جاری ہے ہم چاہیں گے ہمارے درشکوں کے لئے بتائیں کہ آخر یہ دھارہ ست دھارہ تین سو ستر ہے کیا جس کو لے کر اب اس طرح کی بحث چھڑ گئی ہے